مینپوری رامپور اور خطولی میں اپچناف ہو رہے ہیں کہنے کو تو یہ اپچناف ہے کوئی فل فلیس چناف نہیں لیکن نیتا جی کے ندھن کے بعد اکھلیش کا یہ پہلا امتحان ہے اس لئے اکھلیش اس امتحان میں ہر حال میں پاس ہونا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وہ دعف چل دیا ہے جس کے بعد اپچناف میں چوبیس کی جنگ کی گونٹ سنائی دے رہی ہے اکھلیش کا اعلان وہ دیں گے ہر امتحان میدان میں اتریں گے خود لڑیں گے بھیشن ید اشارو اشارو میں چوبیس کی جنگ کا آغاز ایک چناف ابھی ہو رہے ہیں اپچناف اس کے نتیجے آٹھ دسمبر کو آئیں گے لیکن آگے ایک اور پریقشہ ہے چوبیس کی پریقشہ اور اس لڑائی کا اعلان اکھلیش یادو نے ابھی سے کر دیا ہے یہ صرف دس جرسی گائیوں کے ساتھ ہر سال اٹھارہ لاکھ کمہ رہے ہیں آپ کو بھی یہ سیکھنا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے کارکرم کے دوران اکھلیش نے کہا ہے کہ وہ کنوٹ سے چناف لڑیں گے ہلکی اکھلیش نے اشاروں اشاروں میں کہا لیکن بات بڑی کہہ دی بطور پارٹی ادھیکش اکھلیش نے بیان دے کر یہ دکھا دیا کہ نیتا جی کے جانے کے بعد وہ موٹرہ خود سنبھالنے کو تیار ہیں پھر چاہے سامنے کوئی بھی ہو وہیں اکھلیش کے اعلان پر بی جے پی نے تنج کسنے میں دیری نہیں کی ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ ابھی بھی تو وہی چناو لڑ رہے ہیں بس چہرہ ڈیمپل کا ہے اور جہاں تک بات کنوٹ سے لڑنے کی ہے پارٹی ان کی ہے وہ کہیں سے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں سنا ہے اکھلیش یادو جی کنوٹ سے چناؤ لڑنا چاہتے ہیں جب مینپوری کا اپچناؤ چل رہا ہے ایسے میں ان کا یہ سمکیت دینا یہ سپسٹ کر دیتا ہے کہ مینپوری کا اپچناؤ سماجوادی پارٹی بری طرح سے پراجت ہو رہی ہے اکھلیش کے اس اتصاہ کی بڑی وجہ سماجوادی پارٹی کو اپچناؤ میں ملا شفپال یادف کا ساتھ مانا جا رہا ہے کیونکہ جو شفپال آپ تک روٹھے تھے وہ منچ پر ساتھ رہتے ہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا یہ صرف دس جرسی گائیوں کے ساتھ ہر سال اٹھارہ لاکھ کما رہے ہیں آپ کو بھی یہ سیکھنا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے